اوہ میری بیوی اللہ کے نبی نے آج مسجد میں یہ خطبہ دیا ہے اور کہا ہے کہ جب مصیبت آئے تو اکنا لیلہ و اینہ علیہ راجوں پڑھ لینا اور دوسری دعا بھی نبی نے سکھلائی ہے اور وہ یہ سکھلائی کہ اللہم ماجرنی فی مصیبتی و خلفل خیرم منہا یہ بھی دعا نبی نے سکھلائی ہے اے میری بیوی یہ بھی دعا یاد کر لیجئے اور یہ بھی دعا یاد کر لیجئے دونوں دعا یاد کر لیجئے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا لادنی صحابی حضرت امہ سلمہ رضی اللہ عنہ کی بیوی یاد کر لیتی ہے اور حضرت امہ سلمہ رضی اللہ عنہ جنگ بندر میں جو ہے ان کے پیر میں تھیر لگ گیا تھا تھیر لگنے کی وجہ سے زخم ہو گیا تھا اور زخم جو ہے بڑھتا جراؤں مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی جتنا زیادہ علاج کرتے گئے مرض بڑھتا گیا زخم بڑھتا گیا یہاں تک کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امہ سلمہ رضی اللہ عنہ کے یہاں ان کی عیادت کے لیے ان کی ملاقات کے لیے تشریف لائے ملاقات کے لیے تشریف لائے دیکھا حضرت امہ سلمہ رضی اللہ عنہ کس تک پی پڑھے ہوئے ہیں زخم بڑھتا گیا ہے چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہے پریشانی بڑھتی جا رہی ہے اللہ کے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم حیادت کر کے حضرت امہ سلمہ کے گھر سے واپس ہوئے جب واپس ہوئے اپنے گھر چلے آئے ادھر اللہ کو کیا منظور تھا اللہ کے نبی جب چلے گئے اسی دن حضرت امہ سلمہ رضی اللہ عنہ کی دوسری دن انتقال ہو جاتا ہے دنیا سے وہ چلتے بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلاوا آ جاتا ہے اب ان کی بیوی حضرت امہ سلمہ رضی اللہ عنہ جب دیکھا کہ شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو پڑھ دیا یہ دعا پڑھتی ہے لیکن دوسری دعا جو نبی نے سکھ لائی تھی کہ یہ بھی دعا یاد کر لینا حضرت ابو سلمہ نے سکھایا تھا کہ میری بیوی یہ بھی دعا یاد کر لینا لیکن دوسری دعا کو یاد کرنے میں کر کے دوارہ پڑھنے پر شوہر کے انتقال پر ہچکچاہت محسوس کر رہی ہے پڑھ نہیں رہی ہے سوچ رہی ہے کیسا بھی ہوگا کہ میرا شوہر جو ابو سلمہ تھا اس سے بہتر شوہر اللہ مجھے کیسے دے گا اس سے شوہر بہتر شوہر تو مجھے مل ہی نہیں سکتا اس لئے وہ اس دعا کو دوبارہ پڑھنے پر اپنے شوہر کے انتقال کے پڑھنے پر ہچکچاہت محسوس کرتی ہے اور پڑھتی نہیں ہے لیکن چاروں نہ چار پھر حیرت امی سلمہ یہ بھی دعا پڑھ لیتی ہے اور ساتھ میں یہ بھی دعا پڑھتی ہے یہ بھی دعا پڑھ لیتی ہے پڑھ لیا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی کہ ابو سلمہ انتقال کر چکے اللہ نے ان کو بولا لیا ہے وہ اللہ سے ملاقات کر گیا آئے دیکھا کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی انہوں کی ناشگر میں موجود ہے اللہ کے نبی نے ان کے کفنانے دفنانے ساری چیزوں کا اددان کر دیا اور دفن کفن کا جو معاملہ تھا سارا معاملہ حل ہو گیا سارے معاملہ ہول ہو جانے کے بعد اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو عدد کتنی گزارے گی چار مہینہ دس دن وہ عدد گزارے گی عدد کے جو ان کے عیام ہیں وہ عدد اقیام گزارنے کے بعد ان کے سوک کے عیام ختم ہو جانے کے بعد اس عورت کو بھی دوسری شادی کرنے کا حق حاصل ہے دوسری شادی کا بھی حق حاصل ہے کہ وہ بھی دوسری شادی کرے گی حضرت امی صلوہ رضی اللہ تعالیٰ یہ عدد کے عیام گزار دینے کے بعد اب ان کے یہاں پیغام آنے لگا شادی کا پیغام عبوبکل صدیق نے بھی پیغام بھیجا امی صلوہ میں تمہیں شادی کا پیغام دے رہا ہوں لیکن ان کے پیغام کو ٹھکڑا دیا کہا مجھے شادی نہیں کرنی ہے عمر کا پیغام آیا عمر کے بھی پیغام کو جو ٹھکڑا دیا کہا شادی نہیں کرنی ہے سارے بڑے لوگوں کے پیغام ٹھکڑاتے گئے رد کر دی گئے شادی کرنا نہیں تھا اس لیے نہیں تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی موجود تھے ان کے پاس شیخار بچے تھے پرورش کرنے کے لائے تھے یہ سارے بچے تھے لیکن اللہ کے نبی محمد و رسول اللہ کا بھی آخری پیغام آتا ہے اللہ کے نبی نے دروازے کی کنڈلی کھڑ کھڑ آئی امی سلمہ سے کہا امی سلمہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے شادی کر لو حضرت امی سلمہ کہتی ہے یا رسول اللہ میں شادی نہیں کروں گے میرے پاس چھوٹے چھوٹے شیخار بچے ہیں ان کی کفالت بھی کرنی ہے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اے امی سلمہ میں بھی اس لائق نہیں مجھے عورت کی چاہت نہیں مجھے عورت کی خواہش نہیں لیکن یہ چھوٹے چھوٹے شیخار بچے جو ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کے سر پر بھی شکر کا ہاتھ رکھنے والا کوئی گاریین ہو جائے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے بچوں کے سروں پر شکر کا ہاتھ رکھنے کے لیے محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے اور میں ان کی کفالت کی ذمہ داری لے لوں حضرت امی سلمہ نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ میرے چھوٹے بچے کی کفالت کی ذمہ داری لے لیتے ہیں تو مجھے ایک بات کا ڈر ستا رہا ہے یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جب یہ آپ کے گھر میں جائیں گے آپ کے گھر میں اور بی بی بیاں ہیں یہ چھوٹے بچے کی فطرت ہے کہ گھر میں جانے کے پر سرارت بھی کریں گے بدماشی بھی کریں گے بچے بچوں میں تقرار بھی ہوگا کہیں جو ہے کچھ دیکھے گا کہیں کچھ دیکھے گا یہ تو بچوں کی فطرت ہے یا رسول اللہ اگر یہ بچے آپ کے گھر چلے جائیں گے اگر شرارت کریں گے بدماشی کریں گے تو مجھے بے ایمان ہونے کا میرے ایمان جانے کا اندرسہ ہے اس لئے یا رسول اللہ میں نہیں چاہتا کہ میں جاب کی گھر جا کر کے آپ کے شام میں گشتاقی ہو جائے یہ میرے لیے زیبا نہیں دیتا یا رسول اللہ اس لئے میں شادی کرنا نہیں چاہتی اللہ کے نبی نے کہا اے ام سلمہ اللہ تعالی ان بچوں کو شرارت کرنے کی توفیق ہی نہیں دے گا یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب میرے گھر ہوں گے جب میں ان کی کفالت کروں گا اللہ ان بچوں کو شرارت کرنے کی توفیق ہی نہیں دے گا جب شرارت کی توفیق نہیں ہوگی پھر کستاخی کا سوال نہیں پیدا ہوتا ہے میں تمہارے بچوں کے سروں پر شکک کا ہاتھ رکھنے بالا ہو جاؤں گا مکاری بھر دی اللہ کے نبی گریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت امی سلمہ نے اب تک تو پہلے یہ سوچ رہی تھی کہ دوسری دعا جو سبھی نے سکھلائی ہے کہ اللہ ماجرنی فی مصیبتی وَخْلُفْلِ خَيْرَ مِنْحَا دوسری دعا جو سکھلائی ہے یہ اس بات کی علامت الدلیل ہے کہ اللہ تعالی اس سے بہتر سمرہ تمہیں دے گا اس سے بہتر مال تمہیں اللہ انعید فرمائے گا جو سوچ نہیں سکتا ہے انسان اس سے بہتر سامان اللہ اسے انعید کر دیتا ہے ان کے ذہن و دماغ میں ابو سلمہ یہ سمہ سلمہ سوچ رہی تھی کہ میرا شوہر ابو سلمہ اس سے بہتر شوہر مجھے نہیں مل سکتا ہے سوال جو نہیں پیدا ہوتا ہے کہ جس شوہر کے ساتھ میں نے زندگی گزاری جس شوہر کے ساتھ میں نے عائش و موج کیا ہے میری حل لمحہ میری زندگی میں عرام کا خیال کیا ہے یہ کب کیسے وہ سکتا ہے کہ میرا شوہر ابو سلمہ جو انتقال کر گیا جن کا سر تاج میرے سر کا تاج اٹھ گیا ہے اس سے بہتر بھی مجھے شوہر ملے گا یہ ذہن و دماغ میں بھی نہیں تھا لیکن مجبور و ناچاپ ہو کر اس نے یہ دعا پڑھی کہ اللہ معجر نے فی مصیبتی یہ دعا پڑھ لیا اور آج ریزنڈ گیا آیا ابو بکر کا پیغام آیا ٹھگرا دیا عمر فارو کا پیغام آیا ٹھگرا دیا دگر لوگوں کے پیغام آئے لیکن ٹھگرا دیا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کر لیا اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو جاتا ہے اب تک غور کی تھی کہ امی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی قسمت والی تھی کہ اب تک تو امی صلی اللہ علیہ وسلم صحابیہ کے سب میں تھی صحابیہ کے سب میں تھی صحابیہ کے نام سے جانی جاتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں دعاوں کی برکت سے جو نے ریزلٹ دیا جو ان کے عجرت دی جو ان کی مزدوری دی اور ان کا جو بدلہ دیا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شہر اللہ تعالیٰ نے اسے عنایت فرمایا کہ جب نبی کی بیویوں کے فیرس نام اعمال میں لکھے جائیں گے جنت میں جب نبی کی بیویوں کے نام جدہ جو ہوں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزوات مطاہرات کون کون ان کے کیا نام ہے جب ان کا نام درج ہوگا ان ناموں میں حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہوگا کہ امی سلمہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزوات مطاہرات پھر اس میں ان کا بھی نام ہے پتا کیا چلا کہ آدمی کی مصیبت آئے جب پریشانی آئے اُن مصیبتوں کی گھڑی میں جب آدمی پڑھتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجَعُونَ عَلَى اللَّهُمَا عَاجُرْنِ زِی مصیبتی وَخْلُفْلِ خَيْرَ مِنْحَا جب پڑھتا ہے تو آدمی کا گمان سے برھ کر کے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بدلہ دیتا شرط ہے کہ اس مصیبت پر اس پریشانی پر بندہ صبر کرے اس کو برداشت کرے تو یقینا اللہ تعالیٰ اس سے اس کا بہتر بدلہ دیتا ہے اِنھی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں میری ماں ہے میری بہنہ ہے کہ جب بچے کا معاملہ ہو مڑوں کا معاملہ ہو گھر میں کسی کسی کا کوئی وارتیا پیش آتا ہے اس گھڑی میں میری ماں میری بہنہ صبر کے دامن کو چھوڑ دیتی ہیں اور بتہاشا رونا چیخنا یہ سارا کام ان کا شروع ہو جاتا ہے جبکہ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی شریعت نے یہ کہا ایسے وقت میں آپ صبر کیجئے اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ دیتا ہے چھوٹے بچے کے تعلق سے ایک واقعہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ماریہ قیمتیہ رضی اللہ تعالیٰ ماریہ قیمتیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے وطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام ابراہیم جن کا نام ابراہیم ہے حضرت ابراہیم بچپن ہی میں انتقال کر گئے بیمار ہیں انتقال کر گئے حضرت ماریہ قیمتیہ اپنے بیٹے کو گود میں لے کر آنسو بہا رہی ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ تشریف لائے دیکھا کہ میرا بیٹا ابراہیم جا چکا دنیا سے جا چکا ہے مکی ماں گود میں لے کر رو رہی ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماریہ کیوں روتی ہو ماریہ کیوں روتی ہو آج یہ نصیت ہے عبرات اور درس ہے اس ماں کے لیے جو ماں اپنے بچے کے رونے پر اپنے بچے کے برنے پر روتی ہیں چیختی ہیں چلاتی ہیں ان کا سمرہ دنیا میں کچھ نہیں ملتا آخرت میں بھی اس کا سمرہ کچھ نہیں ملے گا وہ بچہ اپنے ماں کے لیے اپنے باپ کے لیے اللہ سے سفارش نہیں کر سکے گا جس بچے پر ماں زیادہ روتی ہو چیختی ہو چلاتی ہو اور سبر کے ساتھ اگر آنسو بہا رہی ہے تو فابحہ لیکن چیخت چلہ کر کے اگر آنسو بہتی ہیں تو وہ بچہ قیامت کے دن میدان محشر میں جو بچے اپنے والدین کے لیے اللہ سے جنت میں جانے کی سفارش کریں گے ان رونے والے ماں اور باپ پر جنت میں جانے کی سفارش پروردگار سے نہیں کریں گے اللہ کے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ تبیہ سے کہا یہ ماریہ کیوں روتی ہو کیوں روتی ہو حدد ماریہ تبیہ بچے پر رو رہی تھی کہا ماریہ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے ماریہ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارے بیٹی کو جنت کی ہورے جھولے جھولا رہے ہیں تمہارے بچے کو جنت کی ہورے جھولے جھولا رہی ہے ماریہ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے ماریہ کہتی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا میں نے دیکھ ریا کہ میرا بیٹا جنت کے اندر جنتی ہو رہے ہیں میرے بیٹے کو جو جھولے جھولا رہی ہے اس سے بڑا خوش نصیبی اور کیا ہو سکتا ہے کہ بچہ اگر بچپن میں اپنے ماں باپ کو جدا کر کے چلا جاتا ہے تو جنت کی ہو رہے ہیں اسے جھولے جھولاتی ہیں اور جنت میں جانے کے بعد وہ بچہ اپنے والدین کے لیے سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ یہ میرے والدین میرے مجھ نے مجھے تُو نے بچپنے میں اٹھا لیا مجھے اگر بڑا ہوتا میں دین کی تعلیم حاصل کرتا قرآن پڑتا اسلام کی باتیں جانتا اور میں اپنے والدین کو اگر بنمازی ہیں تو انہیں نماز پھننے کی تلطین کرتا اگر میرا باپ غلط ہوتا تو میں اس کے سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرتا اور بالاخر میں اپنے والدین کو سیدھے راستے پر لاتا اور آج میرا باپ میرے سامنے جنت میں جاتا لیکن یا اللہ تُو نے تو مجھے بچپن میں اٹھا لیا ہے مجھے تو موقع ہی نہیں دیا کہ میں اپنے والدین کو سمجھاتا میں اپنے والدین کے شامنے اچھی باتیں کرتا اسلام کا دست دیتا ہے ساری باتیں کرتا لیکن یا اللہ تُو نے تو مجھے موقع ہی دیا گیا تو میرے بھائیوں مطلعانہ یہ ہے کہ مسئیبت جس طرح کی بھی ہو ان تمام مسئیبتوں کے وقت میں ہماری اور آپ کی زبان سے جو کلمات نکلے وہ نکلے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلِيْهِ رَاجَعُونَ اَرَاللَّهُ مَعَاجُعُونَ فِي مُسِیبت دی وَقْلُفِ لِي خَائرًا مِنْهَا یہ عقیقہ جس کے تَوَطْتَ مُسِنُ یہ عقیقہ جو رچے سے ہو رہا ہے وہ بچہ بھی وہ بچہ بھی زنیاں سے چلا گیا یہ چلا گیا سنتے آئے ہیں سب لوگ سنتے ہیں ہم لوگ تو رونا چیفنا شروع کرتے ہیں کہ جس کا بچپنے میں دو بچہ انتقال کر گیا اللہ نے بولا لیا وہ جنت اس کے لئے والدین کے لئے واجیب ہو گئی جنت واجیب ہو گئی وہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے جس کا بچہ بچپنے میں اللہ تعالی جس کے بچے کو بولا لیتا ہے وہ خوش نصیب آدمی ہے اور جنت کا حق دار بن جاتا ہے اس لئے اللہ سے دعا ہے کہ ہم سارے لوگوں کو مسیبتوں کی گھڑی میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجَعُونَ وَرَ اللَّهُمَ عَاجُرْنِی فِي مصیبتی وَخْلُفْ لِهِ خَيْرَبْ مِنْحَا پڑھنے کی توفیق ادا فرمائے اللَّذِينَ اِذَا عَسَابَتْهُ مصیبت قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجَعُونَ کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو اس مصیبت کی گھڑی میں تم اپنی زبان سے کہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجَعُونَ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سارے لوگوں کو سننے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے موزز ظلمائے کرام جو باہر تشریف لائے ہوئے تھے جنہوں نے قیمتی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اللہ ہم سارے لوگوں کو ان کی قیمتی باتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق ادا فرمائے اور اللہ جب تک دنیا کے اندر رکھے ایمان و اسلام پر رکھے اور صاحب خانہ نے جس مقصد کے تحت اس مجلس کو رچایا اور وسایا ہے اللہ ان کے مقصد میں کامیابی ادا فرمائے اور مرہوم مولا باللہ باقی سلفی رحم اللہ دنیا سے جا چکے لیکن ایک صدقہ جاریہ کر کے چلے گئے صدقہ جاریہ کر کے چلے گئے جو سلمہ مسجد کے نام سے سارے لوگ جانتے بعض سلوائی تھی اور مولانا سے میں نے کہا کہ اس محلے میں مسجد نہیں ہے لوگوں کا عقیدہ خراب ہونے کا خدشہ ہے اس لئے ان لوگوں کے عقیدے کو بچانے کے لئے اور اپنی جماعت کو مستحکم اور مضبوط کرنے کے لئے آپ اگر یہاں جگہ دے دیں تو اللہ کے واسطے ایک مسجد بن جائے گی انہوں نے دیا اور سلمہ جو مولانا کی وائف اہلیہ ہے اور صاحبزادوں کے والدہ ہے انہوں نے جب مسجد ٹیوی ہو رہی تھی تو کہا کہ بابو یہ میرا گھر ہے جہاں تک سیدھی ہوتی ہے زمین ایسے دنیا میں بہت کم لوگ ملتے ہیں جو اپنی بھراری کی زمین اللہ کے نام پر دیتے ہیں لیکن اللہ ان کو نیکیوں کو قبول فرمائے اور اللہ ہم کے قبر میں نور بھڑ دے کہ زمین سیدھی کی گئی مسجد سیدھی کی گئی آج وہی مسجد ہے جہاں پر توحید لا الہ الا کی صدا بلد ہوتی ہے اور اس میں ہم لوگوں نے جہاں تک ہو سکا زمین کی رجشتری کرایا اور اپنے جب خاص سے الحمدللہ وہ زمین کی رجشتری میں قصد دیا تھا ان کی قربانی تھی کہ گھراری دے رہا ہے تو ہوا امام الناس کی بھی قربانی چاہیے کہ جو آدمی جذبے کے ساتھ اللہ کا کام کرتا ہے اس آدمی کے ساتھ ہمارا سارے لوگوں کا تعاون ہونا چاہیے اس لئے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس نیکیوں کو قبول فرمائے اور ان کے جو وارسین ہیں اللہ ان وارسین کو بھی اس مسجد کی خدمت کرنے کی بھی توفیق قطع فرمائے اور دین کی روشنی اور اسلام کی روشنی دو تن پھیلانے کی بھی توفیق قطع فرمائے جب تک اللہ دنیا کے اندر رکھے امان اسلام پر رکھے جب لے چلے تو خاتمین خیر کریں صلی اللہ تعالیٰ حلقی وعالی وصحابی نمائی برحمتک یار مراہم دعا کریں دعا کرنے جل حمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سید المسلین ربنا ادنا فی دنیا سنتا وفی الاخرہ حسنتا وفن عذاب النار رب قد اعتنی من الملک وعلمتنی منتا بالعديث فعاتر السماوات والارس انت وليف فی الدنیا والاخرہ توفنی مسلم ولمنی بالسالحین اللہم اغفر لنا والمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات وعلیق بين قلوبهم وعسل زادا بينهم وانسرهم على عدوئك وعدوئهم اللہم عن الكفرت اللہزی يسلدون عن سبیلک ویغزرون رسولک ویقاتلون اولیات اللہم خالب بين قلمتهم وزرزل اقدامهم وانزل بہم باسکا لسی لا تردون عن القوم المجرمین اللہم انا نجلکا فی نوہرهم وانعوذبتا من شرورهم ربنا اللہم خالب تروني got موسیقی